بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنس پاکستان اور متحدہ عرب امراض کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے پر اتفاق وزیر وعظم محمد شہباز شریف اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن ساید النہیان کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ دونوں رہنماؤں کا کسیر جہتی شعبوں میں تعابون بڑھانے کے آسم کا عیادہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر صور وزیر وعظم کی حالیہ بارشوں سے پیدا چیلنجز پر قابو پانے کے لیے متحدہ عرب امراض کی حکومت اور عوام کے بلند حاصلے اور بےمثال کارکردگی کی تاریخ قومی دولت لوٹنے والوں اور ان کے سہولت کاروں سے کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی سمگلر اور منشیات فروشی میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے مہم تیز کرنے کی ہدایت قانون نافذ کرنے والے اور خفیہ اداروں کے درمیان تعاون کو مربوط بنانا ہے افغان ٹرانسٹریٹ کی اشیاء کی پاکستان میں فروخت اور سمگلنگ روکنے کے لیے موسر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے وزیر اعظم ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشانے امتیاز ملٹری دینے کی پروکار تقریب صدر آصف علی زرداری نے ایوارڈ دیا چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا اسکری اور سیول حکام غیر ملکی سفرہ کی تقریب میں شرکت ترکیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے صدر مملکت آرمی چیف جنرل آسم منیر سے سعودی معاون وزیر دفاع میڈر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ علوتیبی کی ملاقات دو طرف تعلقات پر گفتگو پاکستان سعودی عرب دفاعی معاشاورتی اجلاس کا انعقاد عالمی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز کا جائزہ دفاعی شعبے میں جدید ٹکنالوجی سے استفادہ کرنے اور تعاون بڑھانے کے لیے تجاویز پر غور فریقین کا دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے کوششیں تیز کرنے اور استعداد کار بڑھانے کے عزم کا یاد ہاں ملکی مفاد سب سے مقدم ہے اپوزیشن کو قومی ترقی کی راہ میں روڑے نہیں اچکانے دیں گے نو میئے والوں کو خارجہ پالیسی پر حملہ آور ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی پی ٹی آئی والے اجیالہ سے ملک دشمنی کی گائیڈ لائن لے رہے ہیں وزیر اطلاق اطااللہ تارر کا قوم اسیمنی میں اظہار خیال مشترکہ اجلاس کے داران غیر پارلیمانی رویے پر کارروائی جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت موت کر کچھے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کیا جائے گا دہشت گردی کے قلعہ کمہ کے لیے اپنے اداروں کو جدید ٹکنالوجی سے لحظ کریں گے چینی شہریوں کے تحفوظ کے لیے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت یقینی بنایا جائے وزیر داخلہ محسن نکوی ملوچستان کی چودہ رکنی کابینہ کی حلق برداری مل کر عوامی مسائل کو حل کرنا ہے صوبے کے وسائل میں اضافہ اہم چیلنج ہے صوبائی وزراء بہترین نتائج کے لیے اپنی ٹیم تشکیل دیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے وزیراعلا سرفراز بگٹی کا کابینہ اجلاس سے خطاب وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی واشنگٹن میں مالیاتی داروں اور غیر ملکی مندوبین سے ملاقاتیں مصبت معاشی اشاریوں اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ سازگار کاروباری محول اور سرمایہ کاری میں اضافہ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیار پاکستانی معیشہ 2047 تک تین ٹریلین ڈالر تک بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے سعودی سرمایہ کاروں کے لیے قابل عمل منصوبے پیش کریں گے پاکستان سٹوک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں 619 پوائنٹ کا اضافہ مارکٹ ستر ہزار نا سو نو کی بلند سطح پر بند زمنی انتخابات کا دنگل قومی اور صبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر زمنی الیکشن 21 اپریل کو ہوں گے انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی قومی اسمبلی کے پانچ اور صبائی اسمبلی کے 16 حلقوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل مشرق وستہ میں کشیدگی برخرار اسرائیل کا ایران پر مسائل حملے کا دعویٰ ایران کی تردید اسوہان میں تین ڈرونز تباہ کیے ملک کا فضائی دفاعی نظام فعال اور تمام جہری تنصیبات محفوظ ہیں ایرانی حکام اسرائیلی فوج کے غزہ خان یونس اور رفا پر حملے مزید 42 افراد شہید 63 زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 34 ہزار سے تجاوز کر گئی 76833 زخمی امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کی قرارداد ویٹو کر دی مگوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی بیچ پہاڑا میں فوجی آپریشن کا تیسرا دن نہتے کشمیریوں کی زندہ کی اجھیرن سرنگر اور بارہ مولا میں بھارتی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مزاہرے خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان پنجاب کشمیر اور شمالی بلوچستان میں بارشیں باز مقامات پر یالہ باری پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بلوچستان کی ساحلی پٹی میں نظام زندگی متاثر سوات اور چترال میں بھی نقصانات متاثرہ علاقوں میں فوج اور سیول انتظامیہ کی امدادی کارروائیاں وزیر آزم اور صدر مملکت کا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس متعلقہ اداروں کو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت پاکستان نیو سلین ٹی ٹوینٹی سیریز دوسرا میچ کل راولپینڈی میں کھیلا جائے گا خراب ماسم کے باعث دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن منسو گزشتہ روز پہلا میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تھا بارسلونا اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کوارٹر فائرل میں پہنچنے کی جنگ نوروے کے کسپر ریڈ اور یونان کے سٹیفان آس ٹیسپاس نے کوالیفائی کر لیا ہیڈلینز آپ نے جوانی خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان اور متحدہ عرب امراض کی قیادت نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے آزم کا عیادہ کیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد الناحیان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والے چیلنجز پر قابو پانی کے لیے متحدہ رب امراض کی حکومت اور عوام کے بلند حوصلے مضبوط عظم اور بے مثال کارکرد کی کو سرہا انہوں نے کہا کہ صدر شیخ محمد بن زائد الناحیان کی قیادت میں ایک بار پھر شاندار قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے امراضی عوام کی فلاح و بہفود کو یقینی بنایا گیا ہے وزیراعظم نے بتایا کہ پاکستان میں بھی حالیہ دنوں میں شدید بارشوں سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترک اقدامات کی ضرورت ہے متحدہ رب امراض کے صدر نے نیک تمناوں کے اظہار پر وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سمگلنگ کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور خفیہ اداروں کے درمیان تعاون کو مربوط بنایا جائے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ قومی دولت لوٹنے والوں اور ان کے سہولتکاروں سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی سمگلرز اور منشیات فروشی میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے وزارت قانون پوری طور پر ضروری قانون سازی کرے انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کو متبادل روزکار کے مواقعے اور سازگار محول کی فراہمی کے لیے اقتماد کیے جائیں اجلاس میں افغان ٹرانزٹ ٹریٹ پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ پیش کی گئی وزیراعظم نے افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کے ناجائز استعمال اور سمگلنگ میں ملوث حکام کی نشاندہی پر ریپورٹ کی تعریف کی شرقہ کو افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کے غلط استعمال منشیات چینی گندم خات پیٹرالیوم مسنوعات غیر قانونی اسلحے سے متعلق تفصیل سے بریف کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ سمگلرز، زخیران دوزوں اور ان کے سہولتکاری میں ملوث سرکاری حکام کی فہرست قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبوں کو فراہم کر دی گئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کی اشیاء کی پاکستان میں فروخت اور سمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے اور کسٹم حکام مانیٹرنگ سسٹم میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں محمد شہباز شریف نے چینی کی سمگلنگ روکنے کے لیے بھی احکامات جاری کیے انہوں نے سمگلنگ کے خاتمے کے لیے آرمی جیف کی کابشوں کو خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شراکتداری کو مزید بست دینے کی ضرورت پر سوڑ دیا ہے اسلام آباد میں ترک سرمایہ کاروں کے وقت سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں جن سے استفادہ کرنے کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں ترک وفد نے حکومتی اقدامات کو سرحتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان پر بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹین گورکک کو نشان امتیاز ملٹری دیا گیا ہے اس سلسلے میں ایوان صدر میں خصوصی تقریب ہوئی تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محصول صدر آصیف علی زرداری نے ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹین گورکک کو نشان امتیاز ملٹری ایوارڈ دیا ایوارڈ دینے کی خصوصی تقریب ایوان صدر اسلامباد میں ہوئی ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹین گورکک کو ان کی بہترین انتظامی خوبیوں کے باعث ایک بہادر اور پیشاورانہ قابل افسر ہونے کی شہرت حاصل ہوئی انہوں نے ترکیہ میں امن و استحکام کے نفاظ کے لیے اہم کردار ادا کیا اور اپنے شاندار فوجی کیریر کے دوران مختلف سٹاف اور کمانڈ تقرریوں پر خدمات سر انجام دیں انہیں دوہزار بیس میں جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور گزرشتہ سال اگست میں ترکیش آم فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تائنات ہوئے ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹین گورک پاکستان کے مخلص اور قریبی دوست ہیں انہوں نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان دفاعی تعلقات کو فروغ دینے میں نمائیہ کردار ادا کیا ان کی شاندار خدمات کے احتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے انہیں نشان امتیاز ملٹری ایوارڈ دیا گیا تقریب میں چیئرمین جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا مسلح افواج کے عالی افسران اور اسلامباد میں متعین غیر ملکی سفرہ موجود تھے بعد میں صدر عاصف علی زرداری اور ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹین گورک کے درمیان ملاقات ہوئی ملاقات میں چیئرمین جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا اور پاکستان میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پاچا جی بھی شریک تھے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان عوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے دونوں برادر ملکوں کے درمیان سڑک اور ریلوے رابطوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مشترکہ مفادات کی تمام شعبوں میں باہمی تاؤن کو مزید گہرہ کرنے کے لیے پرازم ہے عاصف علی زرداری نے دونوں ملکوں کے عوام کو مزید قریب لانے کے لیے دو طرفہ ثقافتی تبادلوں میں اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا صدر مملکت نے کہا کہ آلہ سطح کے تبادلوں کی وجہ سے دو طرفہ تاؤن کو مزید فروغ حاصل ہو رہا ہے اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف سے ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل میتن گورک کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر دفاع نے پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کو مضبوط قرار دیا انہوں نے مشرق بستہ میں استحکام اور مسائل کے حل کے لیے ترکیہ کے فعال کردار کو سرہا ترک چیف آف جنرل سٹاف نے علاقہ ای امن و استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ لطیبی نے ملاقات کیا اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں فوجی تربیتی امور دفاعی پیداوار سے مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے سے متعلق امور کا جائزہ لیا آرمی چیف نے سعودی رائل فوج کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے پاک فوج کے عزم کا عیادہ کیا سعودی معاون وزیر دفاع نے دہشتگردی کے خلاف کامیابیوں اور عالمی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سرہا معاون وزیر دفاع میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ الاتیبی نے جنرل ہیڈکوارٹرز میں پاکستان سعودی عرب دفاعی مشاورتی اجلاس میں بھی شرکت کی اس اجلاس میں عالمی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا شرکان نے دفاعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور تعاون بڑھانے کے لیے تجاویز پر بھی غور کیا فریقین نے دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے کوششیں تیز کرنے اور بری بحری اور فضائی شعبوں میں استعداد کار بڑھانے کے عاصم کا عیادہ کیا وزیر اطلاعات اطاولت آرر کہتے ہیں کہ ملکی مفاد سب سے مقدم ہے نو میعی والوں کو خارجہ پالیسی پر حملہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو قومی ترقی کے راہ میں روڑے اٹکانیں نہیں دیے جائیں گے مشترکہ اجلاس کے دوران غیر پارلیمانی رویے پر جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت معتل کر دی گئی تفصیل جانتے ہیں فہد جاوید سے قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر اے آسادی کی زیر صدارت ہوا وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی طرف سے دوست ملک کے وفد کے دورے پر تنقید کی گئی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن خارجہ پالیسی اور ملک کی مفاد کو نقصان پہچانا چاہتی ہے انہوں نے پہلے بھی ایک امریکی سازش کا بیانیاں گھڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹان لیا ان کے لیڈر امران خان کا بھی وطیرہ رہا ہے کہ فورن پالسی سے کھیلنا ہے آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے آئینی سربراہ صدر مملکت کے پارلیمان سے خطاب کے دوران بیرونی ممالک کے سفیروں کے سامنے اپوزیشن کا رویہ شرمناک تھا جو حال قانون کا آئل کے اس طرف سے کیا جا رہا ہے اور پارلیمانی روایات کا وہ سب کے سامنے ہیں یہی وہ بات ہے یہی وہ بات ہے جو کہ ان کو دوارہ نہیں ہے اس بات کو یہ سننے کو تیار نہیں ہے شاید تربیہ تحصیل ہے جناب سپیکر اگر ملک کے آئینی سربراہ کے خطاب کے دوران جس طرح کے رویہ کا مظہرہ کیا گیا وہ ضرور تکلیف دے اور شرمناک سپیکر قومی اسمبلی ایعا صادق نے صدر مملکت کے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران اپوزیشن کے رکن قومی اسمبلی جمشے دستی اور محمد اقبال خان کی غیر پارلیمانی زبان کے استعمال اور قواعد کی خلاورزی کرنے پر رویہ اجلاس کے اختتام تک ان کی رکنیت محتل کر دی اس بارے میں سپیکر نے ایوان سے رائے طلب کی جس کو ایوان نے منظور کر لیا توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر قانون آزم نظیر طارد نے ایوان کو بتایا کہ وفاقی حکومت بلوچستان میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کشمور میں جرائم پیشہ اناثر کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کو وفاق ہر ممکن تعاون فرام کر رہا ہے ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر قانون آزم نظیر طارد نے بتایا کہ عالمی منڈیوں میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مسنوات کی مت میں عوام کو پینتالیس ارب روپے کی سبسٹی فرام کر رہی ہے اجلاس میں نومنتخب رکن صدف احسان اور ظہور احمد قریشی نے حلف اٹھایا قومی اسمبلی کا اجلاس پیٹر کی شام پانچ بجے تک ملتوی ہو گیا فاد جاوید پاکستان ٹیلیویو نیوز اسلامباد وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گدی کے خادمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہے کچھے کے علاقے میں مشترکہ آپوریشن کیا جائے گا نیکٹا ہیڈکورٹرز اسلامباد میں نیشنل ایکشنل پلان پر عمل درامت سے متعلق جائزہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام سیکیورٹی ادارے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایسو پیز پر مکمل عمل درامت یقینی بنائیں غفلت برتنے پر سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی اجلاس میں ملک بھر میں پولیس کو نئی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے تفصیلی مشابرت کی گئی شرکا کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی اور حفاظت کے بارے میں اقدامات پر بریفنگ دی گئی یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزا کردہ ایسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والوں کی نقل و حرکت محدود کی جائے گی وزیر داخلہ محسن نکمی نے صوبوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ کچھے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال میں لائی جائے گی کراچی کے علاقے لانڈی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشتگردی کی کوشش ناکام بنا دی بروقت کاروائی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملے کی کوشش میں دونوں دہشتگرد ہلاک ہو گئے ڈی آئی جی ایسٹ ازفر محسر کے مطابق غیر ملکی باشندوں کی وین کے پیچھے موجود سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ سے ایک حملہ آور ہلاک ہوا جبکہ دوسرے دہشتگرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیوٹی میں فوری موقع پر پہنچ گئیں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے پولیس کی بروقت کاروائی کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ موثر اقدام سے ہم کسی بڑے جانی نقصان سے بچ گئے انہوں نے کہا کہ عدم استحقام پیدا کرنے والے اناثر کو ناکام بناتے ہوئے دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کریں گے وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے واقع کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے وفاقی قابنہ کے ارکان اور سیاسی رہنماؤں نے بھی دہشتگردی کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پولیس کی بروقت کاروائی کی تعریف کی صدر عاصف علی زرداری سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل نوید اشرف نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور پیشہ برانہ امور کے بارے میں ریف کیا صدر مملکت نے ملک کے بحری میں فادات کے تحفظ کے لیے پاکستان نیوی کی پیشہ برانہ صلاحیتوں کو سرہا ایڈمیرل نوید اشرف نے صدر مملکت کو دوسری بار عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی صدر عاصف علی زرداری سے بینکنگ محتسب سراج الدین عزیز نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ادارے کی سالانہ ریپورٹ پیش کی صدر مملکت نے بینکنگ محتسب کی جانب سے گزشتہ سال میں پچیس ہزار سزائے شکایات پر کارروائی اور صارفین کو ایک ارب چھبیس کروڑ روپے کا ریلیف فراہم کرنے کو سرہا انہوں نے بینک فراڈ متاثرین کو فوری انصاف کی فراہمی پر زور دیا صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ بلا معافضہ انصاف کی فراہمی اور گوڈ گورننس کے فروغ میں بھی بینکنگ محتسب کا اہم کردار ہے بینکنگ محتسب نے ادارے سے مطالق بریفنگ دیتے ہوئے صدر مملکت کو بتایا کہ شکایات کے ازالے کے لیے آن لائن پورٹل بھی متعارف کر آیا گیا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت دوہزار سنتالیس تک تین ٹریلین ڈالر تک بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے سعودی سرمایہ کاروں کے لیے قابل عمل منصوبے پیش کریں گے واشنگٹن میں سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف اگزیکیٹیو آفیسر سلطان عبدالرحمان المرشد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس دائرہ کار میں اضافے اور معاشی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں محمد اورنگ سیب نے سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت جاری منصوبوں کی پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کیا ملاقات میں کراچی سے چمن تک این ٹوئنٹی فائیف شہرہ کی تعمیر اور دیامر بھاشا ڈیم فنڈنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خزانہ نے عالمی بینک کے ذریعہ تمام گول میز کانفرنس میں شرکت کی اس موقع پر عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں پاکستان کے لیے دو ہزار سنتالس تک ایک آلہ درمیانی آمدنی والا ملک بننے کا واضح روڈ میپ پیش کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں ڈیجٹالائزیشر اور انسانی ترقی کے امور میں عالمی بینک اور حکومت پاکستان کی یقصہ ترجیحات ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانوی وزیر انڈریو میچل کی ملاقات میں تعلیم صحت اور مالیاتی شعبوں میں طویل مدتی شراکت داری پر تبادلہ خیال ہوا وزیر خزانہ نے پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات اقتصادی اشاریوں نچکاری کا عمل اور دیگر امور کے بارے میں آگاہ کیا انہوں نے بریٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں بینککاری کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت پی دی وفاقی وزیر خزانہ کی سٹی بینک کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی جن میں معاشی تعاون اور صلاحاتی پروگرام پر بات چیت ہوئی وزیر خزانہ نے سازگار کارواری ماحول اور سرمایہ کاری میں اضافی کے لیے اقدامات کے بارے میں بریف کیا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے کی وجہ سے معیشت کو مستحکم بنانے میں مدد ملی ہے وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان نے کامیابی سے یورو بانڈ کی بروقت ادائیگی کر دی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑے توسی پروگرام پر بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے مشرق بستہ اور سینٹرل ایشیا کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے ڈریکٹر جہاد آزور نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی معاونت اور حکومت کے موصل اقدامات کی بدولت پاکستان کی معیشت استحکام کے جانب گامزن ہے واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی مدد سے پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے متعدد اہداف حاصل کیے گئے پاکستانی معیشت میں ترقی کے خاطرخواہ مواقع بوجود ہیں جہاد آزور نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر مارکیٹوں کا رد عمل مصبت ہے ترسلات میں اضافے کے ساتھ ذر مبادلہ کے حزہ خائر میں بھی بہتری آئی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار بڑھنے کے امکانات روشن ہیں بناظرین پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس 619 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 70909 کی بلند سطح پر بند ہوا کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجان برقرار رہا ہنڈرڈ انڈیکس 619 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 70909 کی بلند سطح پر بند ہوا تذیہ کاروں کے مطابق مارکٹ نے مجموعی طور پر حکومت کی سرمایہ کاری کی کوششوں رواہ ہفتے کے دوران سعودی عرب کے آلہ سطحی وف کے دورے پاکستان صدر مملکت کے پارلیمار سے خطاب میں معیشت کو ترجیحی قدم قرار دینے کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد میں مزید اضافہ ہوا اور مارکٹ نے امدہ کارکردیگی کا مظاہرہ کیا آپ کے پاس جو سعودی عربی سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس چیزیں آسان ہو گئی ہیں جو بھی انویسٹر آئے گا اس کے لیے ون منڈو آپریشن ہے اور پلس دیکھے کہ پوری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے تو یہی اس کا کریڈٹ آئیس آئی ایف سی کو پہلے جاتا ہے پلس ہماری فیننس منسٹری کو بھی جاتا ہے پرائم منسٹر کو بھی جاتا ہے اور پلس دیکھے یہ انویسمنٹ آ رہی ہے اسی وجہ سے جو ہے نا آپ مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ فیچر نیوز پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پلس ایک انٹریسٹ ریٹ کا بھی آپ کا ہے کہ وہ بھی کم ہو سکتا ہے وہ بھی کنسیڈریشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر میں بھی مارکٹ میں بائیں گے آج مارکٹ میں تھوڑی سی شروع میں تھوڑی سی کریکشن تھی لیکن اس کے بعد مارکٹ نے پھر سیمٹی ون تھاؤزن سے اوپر مارکٹ ٹریڈ کر رہی ہے بزار حصص میں تین سو ارسٹھ کمپنیوں کی شیئرز کے لیندین کا کاروبار ہوا جس میں ایک سو ننانوے کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ جس کی مالیہ تئیس ارب سے زائد رہی جبکہ کاروباری حجم چھالیس کروڑ سے زیادہ رہا مارکٹ میں سیمنٹ کیمیکل آٹو موبل بینکنگ سمیت مختلف شعبہ جات میں دن بھر حصص کی خرید و فروغ جاری رہی جس کے باعث ان شعبہ جات نے نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کیا عریبہ جشان پاکستان ٹیلیوجن نیوز کراچی بلوچستان کی چودہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس کوئٹا میں ہونے والی تقریب میں گورنر ملک عبدالولی کاکر نے ارکان سے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں سردار عبدالرحمن کے اتران میر سلیم احمد خوسہ راہیلہ حمید درانی میر آسم کرد گھیلو میر شریب نوشیروانی نور محمد دھمر میر صادق عمرانی علی مدد خٹک میر زہور بلیدی فیصل جمالی بخت محمد کاکر سرفراز ڈومکی نوابزادہ تارک مغسی اور میر زیا لانگو شامل ہیں حلف برداری کی تقریب میں وزیراعلا میر سرفراز بگٹی سیاسی امائدین اور آلہ حکام شریک ہوئے صوبائی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے چھے پیبلز پارٹی کے چھے اور ولوچستان عوامی پارٹی کے دو ارکان شامل ہیں کوئٹا میں صوبائی کابینہ کا پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہم سب نے مل کر عوامی مسائل کو حل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ صوبے کے وسائل میں اضافہ ایک اہم جیلنج ہے ہمیں غیر ضروری اخراجات کم کرنا ہے وزیراعلا نے کہا کہ صوبائی وزراء بہترین نتائج کے لیے اپنی ٹیم تشکیل دیں سرفراز بگٹی نے کہا کہ امن و امان ورقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل وروع کار لائیں گے اور دہشت گرد اناثر کا خاتمہ کیا جائے گا وزیراعلا مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام بڑے شہروں کو عالمی میار کا آئی ٹی ہب بنانا چاہتے ہیں لاہور میں آئی ٹی سٹی پروجیکٹ پر پیشرف سے متعلق جائزہ جلاس کی صدارت کرتے ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے قبل ازی وزیراعلا کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پاکستان کے سب سے بڑے آئی ٹی سٹی میں سولہ چینی کمپنیوں نے دلجسپی کا اظہار کیا ہے چین کی آٹھ کمپنیاں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فوری طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کے مختلف قومی اور صوبائی حلقوں میں 21 اپریل کو ہونے والے زمنی انتخابات کی انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہو جائے گی تفصیل بتا رہی ہیں صدف افسر قومی اور صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر زمنی انتخابات 21 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے پانچ اور صوبائی اسمبلی کے سولہ حلقوں پر انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے زمنی انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں الیکشن کے انعاقات کے لیے ضروری الیکشن میٹیریل صوبائی الیکشن کمیشنروں کو مہیا کر دیا گیا ہے دسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران الیکشن شیڈول کے مطابق اپنا کام مکمل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن زمنی انتخابات کے پرامن انعاقات کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے ای سی پی کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق زمنی انتخابات والے حلقوں میں انتخابی موہم کا مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد موہم چلانے والوں کے خلاف سخت کروائی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو مطلع کیا ہے کہ الیکشنز ایکٹ 2017 کی سیکشن 182 کے مطابق آج شب 12 بجے کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی جلسے جلوس کارنر میٹنگ اور اس نویت کی کسی بھی سیاسی سرگرمی کا انعاقات نہ کرے گا اور نہ ہی اس میں شرکت کرے گا انتخابات اصل میں 23 حلقوں کے لیے شیڈول تھے تاہم ان میں سے دو نشستوں ایک صوبائی اور ایک قومی نشست کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے آصفہ بھٹو زرداری انہیں 207 شہید بن ازیر آباد سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئیں جبکہ زبیر احمد جنیجو پی ایس اسی دادو سے منتخب ہوئے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 21 اپریل کو ہونے والے الیکشن میں میڈیا ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد انتخابی نتائج نشر کر سکتا ہے جس میں واضح طور پر بتایا جائے گا کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں صدف افضل پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی سمیت متعدد شعبوں میں امریکہ کا اہم شراکت دار ہے امریکہ حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون اور کام جاری رکھنے کا خانہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانٹ پٹیل نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی شراکت داری امریکی اور پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے پاکستانی عوام کے لیے کام کرنے کے لیے پورازم ہیں ترجمان نے کہا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے اور اقتصادی اصلاحات کے لیے پاکستانی وزیر خزانہ کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ اجلاس میں فلسطین کو جنرل اسمبلی کی مستقل رکنیت نہ دینے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے داران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں شامل کرنے کا وقت آ چکا ہے ترجمان نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ نے آلہ سطح وفد کے ہمراہ پاکستان کے دارے میں غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو کی پاکستان اور سعودی عرب کے بزرائے خارجہ نے غزہ کے محاصرے کے فوری خاتمے پر زور دیا اناظرین اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد مشرق وستہ میں کشیدگی اب بھی برخرار ہے اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے تہران نے ان حملوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے اسفہان میں تین ڈرونز تباہ کر دیئے ہیں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دشمن نے مسائل حملہ نہیں کیا تاہم ان کے کئی ڈرون مار گرائے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ صورتحال کے بعد دارالحکومت تہران اسفہان اور شراز کے ہوائی اڈوں سے پروازیں منصوب کر دی گئی ہیں جبکہ مختلف شہروں میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے ایران نے کہا ہے کہ ایٹمی تنصیبات مکمل محفوظ ہیں ایرانی فوج کی زمینی افواج کے کمانڈر انچیف کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی ممکنہ فضائی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے فضائی حدود میں کسی بھی مشتبہ اشیاء کو اپنے طاقت پر فضائی دفاع کے ذریعے نشانہ بنایا جائے گا اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کی درخواست پر مبنی مسوعدہ قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے پندرہ رکنی سلامتی کانسل میں الجزائر کی طرف سے اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کے مطالبے پر مبنی مسوعدہ قرارداد پر رائے شماری کی گئی بارہ ارکان نے قرارداد کے حق میں جبکہ امریکہ نے مخالفت میں ووٹ ڈالا دو ارکان نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا برطانیہ اور سرزر لینڈ نے ووٹ نہیں ڈالا روس چین فرانس الجزائر مالٹا ایکوڈور گیانا سلوینیا سیرالیون مزمبیک جنوبی کوریا اور جاپان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا بلکی منظوری کے لیے پانچ مستقل ارکین کی حمایت اور مجموعی طور پر نو ووٹ درکار تھے فلسطین نے دو ہزار گیارہ میں اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے درخواست دی تھی تاہم اس وقت بھی مطلوبہ حمایت حاصل نہیں ہو سکی تھی فلسطین کو دو ہزار بارہ میں اقوام متحدہ کے مستقل مبسر کا درجہ ملا تھا فلسطین نے اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت سے متعلق قرارداد کو ویٹا کرنے کے امریکی اقدام کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ غیر اخلاقی اور عالمی برادری کی مرضی کے خلاف قرار دیا ہے ایوان صدر کی جانی سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اور اس کے عوام کے جائز حقوق کے حوالے سے امریکی جارہانہ پالیسی بین الاقوامی خانون کی خلاف ورزی ہے امریکی اقدام سے اسرائیل کو حاصلہ ملے گا اور وہ فلسطینی عوام کے خلاف جارہیت جاری رکھے گا غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں سہونی فوج کی نسل کشی کی بہمانہ کارروائیوں میں شہدہ کی تعداد چانتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے غزہ پر اسرائیل کے تباہ کن حملوں کو نصف سال گزر چکا ہے سلامتی کانسل کی جنگ بندی سے متعلق راردات کے باوجود اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر مسلسل بمباری کر رہا ہے اسرائیلی فوجوں نے غزہ خاندیونس اور رفا پر مزید حملے کیے ہیں فلسطینی وزارت صحت کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بیالی سفرات شہید اور ترے سٹھ زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے جاری سے ہونی حملوں میں اب تک چونتیس ہزار بارہ فلسطینی شہید اور چھہتر ہزار آٹھ سو تینتیس زخمی ہو چکے ہیں سات بڑے سنتی ممالک کے گروپ جی سیون نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران بڑی تعداد میں شہریوں کی امواد کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے شدید مضمت کی ہے جی سیون ممالک کے بزرائے خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں لاکھوں شہریوں کو خطرناک حالات کا سامنا ہے تیسرے روز بھی بڑے پیمانے پر محاصل و تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فوجی کارروائی دو روز قبل نامعلوم مسلح افراد کی ہاتھوں ایک غیر کشمیری بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک دکاندار کے قتل کے بعد شروع کی گئی ہے کشمیریوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھارتی قابض حکام نے لوگ صبح انتخابات کے دوران ڈیوٹی سے انکار کرنے پر سری نگر میں ایک سرکاری ملازم جاوید احمد صوفی کو معتل کر دیا سری نگر اور بارہ ملاقے ازلام قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے کل جماعتی حریت کانفرنس نے نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام کو حق قدرادیت کا مطالبہ کرنے پر وحشیانہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حریت ترجمان نے ایک ویان میں کہا ہے کہ قابض بھارتی حکام کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کے لیے انہیں مسلسل جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے تحت بار بار گرفتار کر رہے ہیں بھارت غیر قانونی گرفتاریوں اور نظر بندی کے ذریعے کشمیریوں کی جدہ جہدے آزادی کو دبا نہیں سکتا نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید روح اللہ مہدی نے سرینگر میں میڈیا سے انٹرویوک میں کہا کہ بھارت نے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں قبرستان کی خاموشی نافذ کر رکھی ہے کشمیریوں کی آواز اور جذبات کو روندہ جا رہا ہے اور انہیں کالے قوانین کے تحت مسلسل گرفتار کیا جا رہا ہے مسلمانوں سمیت بھارت میں رہنے والی دیگر اقلیتیں تشدر اور انتہا پسندی کا شکار ہیں مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں مذہبی آزادی محض خواب بن کر رہ گئی ہے الیکشن قریب آتے ہی مختلف ریلیوں کے دوران بی جے پی رہنماؤں کا متاسبانہ اور دھمکی آمیز رویہ معمول بن گیا ہے بابری مسجد کو شہید کر کے رام اندر کی تعمیر کا مودی سرکار نے پوری دنیا میں جشن منایا مودی کی انتہا پسند پولیسیوں کے سبب مسلمانوں کو شدید دباؤ اور مظالم کا سامنا ہے حال ہی میں ہیدر آباد ریلی کے دوران بی جے پی لیڈر گری راج سنگھ نے کاشی اور مطورہ میں مساجد شہید کرنے کی دھمکی دی ہے الجزیرہ کے مطابق بھارت میں بڑھتے مذہبی تناؤں کے باعث قومی ووٹ سیاسی اثر رسوخ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے برے صغیر کی تقسیم کے بعد سے بھارت میں مسلمان مذہبی تشدد اور انتہا پسندی کا شکار ہیں پاکستان آرمی مشکل ہر گھڑی میں قوم کی خدمت کے لیے متحرک ہے سوات چترال اور خیبر میں شدید بارشوں سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں سوات کے علاقوں مٹا اور بہرین میں متاثرہ منکیال کلام روڈ پر متعدد سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ پاک پاج کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں مسافروں کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ کا بھی انتظام کیا گیا گوادر میں پاک پاج اور سبل انتظامیہ کی جانب سے امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں پاک آرمی کی جانب سے قائم میڈیکل ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں مریضوں کا معاینہ مفت عدویات اور دیگر خدمات فراہم کی جا رہی ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کو بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم متاثرین کو ہر ممکن امداد کی فراہمی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ کھڑی ہے اور امدادی کاروائیوں میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی وزیراعظم نے شدید بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہے اور بارشوں کے نتیجے میں جانبہ حق ہونے والے افراد کے بلند درجات اور مختلف حادثات میں زخمی ہونے والوں کی جلد سے ہتیابی کی دعا بھی کی ہے صدر عاصف علی زرداری نے بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں صدر نے کہا کہ متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے ہر ممکن اقتعامات اٹھانے کی ضرورت ہے صدر ملکت نے بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں جانبہ حق افراد کی درجات کی بلندی اور لواہقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی اسلام علیکم ناظرین ویدر اپ ڈیٹ میں خوش شامدید ناظرین خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان پنجاب کشپیر اور شمالی بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش اٹک میں سینٹالیس میلی میٹر لئیہ تینٹالیس بھکر اڑتیس چکوال تینٹیس راول پنڈی کتیس اسلام آباد انتیس سید پوچھ بیس نور پر تھال اٹھائیس اور مری میں چوبیس میلی میٹر بارش رکارڈ کی گئی ناروال جہراباد کوٹ ادو ملتان جہلم سیالکوٹ کجروالا بہاولپور جھنگ توبا ٹیکسنگ دیرہ غازی خان میں بھی بادل خوب برسے گڑی دوپٹہ راولا کوٹ مزفراباد کوٹلی پشاور مالم جبباد دیر مردان دیرہ اسماعیل خان اور بنو میں بھی کئی مقامات پر شدید بارش اور بعض مقامات پر یالا باری ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور خطہ پوٹوار میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکان ہے بارشوں کے حالیہ سلسلے سے بلوچستان کی ساحلی پٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے گوادر پسنی قلات بارخان یوب اور دیگر علاقوں میں شدید بارش سے نظام زندگی متاثر ہوا ہے اسرار احمد کی یہ رپورٹ دیکھئے پی ڈی اے میں بلوچستان اکام کے مطابق سولہ اپریل سے رات داخل ہونے والے نئے اسپل گرد چمک کے ساتھ جاری ہے چمن میں توفانی بارشوں کے باعث چھتے گرنے سے سات افراد کی موت واقع ہوئی اس طرح آلیہ بارشوں سے اب تک مجموعی طور پر پندرہ افراد جانبا گئی محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران گوادر میں ایک ستین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ اورمارہ میں 87، پسنی میں 86، جیونی میں 60 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کوئٹہ میں 18 میلی میٹر، پنجگور میں 19، کلات اور تربت میں 18 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اس کے علاوہ خوزدار، نوکنڈے اور جوب میں 9 میلی میٹر جبکہ دالبندی میں 7 اور لزبیلا میں 5 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گوادر اور پسنی میں تباکن بارشوں کے باعث ماگیروں کے درجنوں کشتیاں سمندر برد ہوئے پسنی انتظامیہ کے مطابق بارش کا پانی گروں میں داخل ہو گیا، ایک درجن سے زیاد مکان گر گئی سولہ اپریل سے داخل ہونے والے سپیل آج ختم ہو گیا پی ڈی ایم ملستان کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں میک میں موسمیات کے مطابق کالفتے کو صوبے کے بیشتر ازلا میں موسم خوش کرینے اور جوب ڈیویجن کے بعض علاقوں میں شام کے اوقات بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مزفر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد دو روز سے جاری بارشوں اور کوہ مکڑا، وادی نیلم اور لیپا میں برفباری کے تازہ سلسلے نے آزاد کشمیر میں موسم سرما کی اروانگی کو مؤخر کر دیا ہے یہاں تک کہ نشیبی علاقوں میں بھی اپریل کے آخری عشرے میں بھی فروری جیسی تھنڈک کا احساس پایا جا رہا ہے بارش کے دوران آزاد کشمیر میں مختلف حادثات میں جام حق ہونے والوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے جبکہ مزید املاق کو نقصان پہنچا ہے شدید بارشوں کے باعث کاروبار زندگی متاثر ہے لینڈ سلائڈنگ کے باعث مزفر آباد منت سیرہ شہرہ لوہرگلی کے مقام سے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہے تہم باقی مرکزی شہرات پر ٹرافک بحال مگر بیشتر شہرات مسلسل لینڈ سلائڈنگ کی زد میں ہیں دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی کی اسی کیفیت ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ریاستی ادارے سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی کی جانب سے مسلسل خبردار کیا جا رہا ہے کہ بارش کے دوران شہری دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے اور پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب برتے ہیں محکمہ موسمیات کے امطابق آزاد کشمیر میں بارشوں کا یہ سلسلہ 22 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے اور اس دوران یہاں دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈس رائڈنگ کے خدشات ہیں عدیل احمد خان پاکستان ٹیلی ویئن نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر ناظرین آر جکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے جس کی تفصیل کچھ یوں رہی مٹھی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا شہید بن عزیر آباد میں 38 جیکب آباد اور مہنجو دارو 37 جبکہ سکرن میں بھی 37 ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد کی اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی کریٹ رہا لاہور میں 34 کراچی 32 پشاور میں 19 جبکہ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی کریٹ رہا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی موسم کے حوال کے بعد یہاں آپ کو بتائیں اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹویل ون میں پی ایچ ای فلیٹس کے لیے قرآن دازی ہوئی ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے آن لائن بیلٹنگ میں شرکت کی دوہزار سولہ میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ کیٹیگری ڈی اور ای کے بتیس سو اپارٹمنٹس پر مشتمل ہے جس کا نوے فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو جدید رہائشی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک سے متحدہ بیمارات کے صفیر حماد عبید ابراہیم الزابی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور پیٹرولیم سیکٹر میں تعاون میں اضافے پر تبادلے خیال کیا ڈاکٹر مصدق ملک نے دونوں ملکوں کی قریبی تعلقات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ تعاون کو مزید وسط دینے کے آسم کا عیادہ کیا وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل چہدری سالک حسین سے پاکستان میں اٹلی کے صفیر ماریلینا ارمیلن نے ملاقات کی وفاقی وزیر نے اٹلی کو پاکستان میں ہوتیل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی اٹلی میں پاکستانیوں کے لیے روزگاری کی فراہمی کے لیے ایمو یو کا ڈرافٹ وفاقی وزیر نے صفیر کے حوالے کیا اٹلی کی صفیر نے کہا کہ تین لاکھ پاکستانی اٹلی میں مختلف شعبوں میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے لاہور میں جمہو کشمیر سٹیٹ پروپرٹی کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی اجلاس کے دوران وفاقی وزیر کو بریفنگ دی گئی انجینئر امیر مقام نے جمہو کشمیر ریاستی املاق کو کسی بھی قسم کی تجاوزات سے محفوظ رکھنے اور ریاستی املاق کے صحیح استعمال کے لیے قابل عمل تجویز پیش کرنے کی ہدایت کی وزیر مملکت آئی ٹی این ٹیلی کمیونیکیشن شیزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ٹکنالوجی میں نت نئی جدت کے باعث دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے لاہور میں گلوبل ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب میں وزیر مملکت نے کہا کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کا آپس میں تعاون ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ کروڑ نوجوان آبادی کو جدید علوم سے آراستہ کرنا ولین ترجیح ہے حکومت طلبہ کی تربیت کے لیے ٹاپ آئی ٹی یونیورسٹی تک رسائی دینے کے لیے تیار ہے وزیر مملکت نے تقریب کے دوران آئی ٹی کے شعبے میں بہترین کارکردکی کے حامل افراد کو اوارڈز بھی دیئے وزیراعظم یوت پروگرام کے چیئرمن رانا مشہود نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں نوجوانوں کا کردار قلیدی اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان طبقے کی فلاہ و بہبود کے لیے تمام تر وسائل مہیا کریں گے انہوں نے یہ بات پشاور میں پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ ٹیبل ٹینس پروینشل لیگ کی افتتاحی تقریب کے موقع برگ کہی رانا مشہود نے کہا کہ وزیراعظم کے ویشن کے مطابق نوجوانوں کو سپورٹس، تعلیم اور آئی ٹی سمیت تمام شعبوں میں بھرپور معابنت فراہم کریں گے چیئرمن پاکستان علماء کانسل حافظ داہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے برادر ملک کی آلہ سطح وفقہ حالیہ دورہ ملک کے لیے خوشائد ہے لاہور پریس کلپ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حج انتظامات شروع کر دیئے گئے ہیں امید ہے سعودی حکومت کی جانب سے حج درخواستوں کے لیے تاریخ میں مزید توسیح کی جائے گی سعودی عرب کی جانب سے آزاد کشمیر یونیورسٹی کے لیے ساڑھے چار عرب مالیت کے جدید سامان کی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے مزفر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد یونیورسٹی آف آزاد جم کشمیر اور سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ کے درمیان تاریخی معاہدے کے تحت مزفر آباد کے کنگ عبداللہ کیمپس میں قائم مختلف تدریسی شباجات کو سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ کے تعاون سے جدید ترین تعلیمی ساز و سامان سے لیس کرنے کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز ہو گیا ہے برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کیمپس مزفر آباد کے لیے چار عرب چالیس کروڑ پے سے زائد کی خطیر رقم سے جدید ترین آلات مشینری اور دیگر متعلقہ ساز و سامان کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو روان سال اگست تک جاری رہے گا کنگ عبداللہ کیمپس بیسکلی سعودی گورنمنٹ کے طرف سے گفت ہے اس کی فائننسنگ سعودی گورنمنٹ نے کی تھی جو کہ سعودی فانڈ فار ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور یہ جو لیب ایکویپمنٹس یہ جو ابھی ہمارے بیگرانڈ میں بھی موو ہو رہے ہیں یہ بیسکلی اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ لیب ریسرچ ایکویپمنٹس دیے جائیں اس کیمپس کو جو کہ اس کی ریسرچ کیپیبلیٹیز کو انینس کر سکیں اس تعلیمی ساز و سامان میں سائنس لیبارٹریز انفرمیشن و کمیونکیشن ٹیکنالوجیز آٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے ٹیکسٹائل سے متعلقہ مشینے اور دیگر سامان بائیو ٹیکنالوجی، بائیالوجی، کیمسٹری، کمپیٹر سائنسز، الیکٹریکل انجیننگ، انگلیش دیپارٹمنٹ جنرل آفیس ایکویپمنٹ، جیالوجی، ہیلتھ ان میڈیکل سائنسز، ہائی ٹیک ایکویپمنٹس، فیزیکس، سوفٹوئر انجیننگ، ویڈیو کنفرنسنگ اور زوالوجی کی شباجات کے لیے جدید ترین آلات شامل ہیں تو سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی ہے اور مشکل وقت میں سپورٹ کی تو یہ ایک سیمبل ہے یہ فرینڈشپ کا، بائیچارے کا، دوستی کا، ہمانگی کا تو یہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک سیمبل رہے گا بیٹوین ٹو نیشن اور ٹو کنٹریز انشاءاللہ اس سازو سامان سے دس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات اور تین سو فیکلٹی ممبران مستفید ہوں گے عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلیوین نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر ملک کی ترقی کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا ایک اور سنگی میل پاکستان آرپنلینڈ نے باہمی اشتراک سے نوجوانوں کے لیے ڈیر ملین یورو گرانٹ کے وکیشنل ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے یہ پروگرام ملکی اقتصادی بہتری کے لیے ایس آئی ایف سی کی کسیر جہتی کوششوں کا حصہ ہے اخنام سے ملک نوجوان طبقے کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میں آسانی ہوگی اس پروگرام میں ہوتلنگ تعمیرات اور صحت جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تربیت یافتہ افراد کی پہلی کھیپ اکتوبر دوہزار پچیس تک روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے فن لینڈ جائے گی برطانیہ میں تائنات پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ حکومت بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سرکاری اور نیجی شعبوں کے ساتھ مل کر مربوط کاوشیں کر رہی ہے انہوں نے یہ پاکستان ہائی کمیشن اور لندن اکنومک ونگ کے اشتراک سے سرحدوں سے باہر پاکستانی کاروباری صلاحیتیں اور سرمایہ کاری کے انوان سے مناخدہ ایمنٹ میں پینل مباحثے میں خطاب میں کہی ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان کی باسلاحیت اور ہنرمند ناجوان افرادی قوت ملک کی معاشی استعداد بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے کمرشل اتاشی ڈاکٹر سمینہ تسلیم نے کہا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پاکستان اور برطانیہ میں مقیم کاروباری افراد کے درمیان پائیدار تعاون کے فروغ کے لیے کوشنا ہے ناظرین گزشتہ روز ڈی آئی خان کے علاقے درابن میں شہید ہونے والے پاکستان کسٹمز کے اہلکاروں سپاہی شہاب علی اور سپاہی افتخار عالم کی نماز جنازہ کسٹمز ہاؤس پشاور میں ادا کر دی گئے نماز جنازہ میں گورنر خیوہ پختونخہ حاجی غلام علی آئی جی پولیس چیف سیکریٹری اور کسٹمز کے علا حکام نے شرکت کی کسٹمز کے چاکو چوبند دستے نے شہدہ کے جسد خاکی کو سلامی دی اور پھول رکھے شہید اہلکاروں کو بعد میں ان کے ابا علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا کراچی سمیت سندھ بھر میں حیزے اور اسحال کے مرض میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ریپورٹ کر رہی ہے صدرہ فاطمہ غیر متبازن غزہ اور آلودہ پانی کے استعمال کے باعث شہر کراچی میں حیزے اور اسحال کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ شیر خور اور کم عمر بچے اس سے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں حیزے اور ڈائریا کے مرض میں مریض کے جسم سے پانی کا اضافہ اخراج ہوتا ہے اور میدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے جس کے باعث نظام انہزام بھی شدید متاثر ہوتا ہے نیشنل انسٹیوٹ آف چائل ہیلز کے مطابق دو ہزار سے تین ہزار بچے ہر ماہ اسحال کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے پاس دو سے تین ہزار بچے پر منت جو کہ اوپی ڈی اور امرجنسی کے ملا کر کیسز ہیں وہ لائے جا رہے ہیں جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو ہمارے پاس دائریا کے بچوں کی تعداد میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سسلے میں کچھ بچوں کو ہم امرجنسی سے ہی ٹریٹمنٹ دے کر بھیج دیتے ہیں اور کچھ بچوں کو ہم میں داخلہ بھی کرنا پڑتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیمپیلو ایک بیکٹیریا ہے جو آلودہ پانی اور ناقص اشیاء خردنوش سے انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے جبکہ گھر کی سادہ غزہ، صاف پانی کا استعمال اور محل کی صفائی سترائی سے اس مرض کی روک تھام کی جا سکتی ہے روٹا وائرس کی ویکسین اب اویلی بل ہے اور اگر ہم اپنے بچوں کو حفاظ سیٹی کے لگواتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس روٹا وائرس کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے اس بیماری سے بچنے اور علامات ظاہر ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ لا پرواہی نہ کی جائے اور معالج سے رجوع کر کے اس کا علاج کروائے جائے صدرہ فاطمہ پاکستان ٹیلویجن نیوز کراچی